موسیقی کیونکہ یہ ہے پروگرام تنزو مازا ناظرین جوب اپرچونٹیز جو ہیں وہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بہت کم ہو چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پیسہ کمانے کی سمارٹ طریقے جو ہیں وہ بھی مطارف ہو چکے ہیں ایسے نوجوان جو کہ جوب لیس ہیں لیکن ان کے خواب جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ مختلف سوشل ایپس پہ وقت جا کرنے سے بہتر ہے کہ یوٹیوب پہ کام کریں ہو سکتا ہے آپ کا کام اتنا کلک کر جائے کہ آپ کو کسی جوب کی ضرورت نہ محسوس ہو بلکہ آپ دوسروں کے لیے جوب کرییٹر بن سکتے ہیں میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تین تین مہینے ہم شکار پہ رہتے ہیں چھے چھے مہینے میدان جنگ میں رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم نئی نئی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا رہی ہیں اوکی چھیک ہے نا گوڈ آئیڈیا شیخو اببہ حضور ہنگامی بنیادوں پہ سوشل میڈیا سیل قائم کیا جائے میں تو کہنا ہم پارٹ ٹائم حضوری دا کام شروع کر لو یہ شاہی میل تا ڈیکلو اینجنی چلنا مان سنگھ جے میری جان سنگھ شہزادے کی گال میں رہی رہا یوٹیوب کے لیے اچھے چہرے تلاش کیے جائے اچھے چہرے تلاش کیے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک پرابلم ہے ذلہ الہی کیا بات ہے آپ کا چہرہ غائب کرنا پڑے شیخو تم مائک اور کائمرہ لے کے مائی دی چکی چلے جاؤ اور مان سنگھ تم مائک اور کائمرہ لے کے غازی آباد چلے جاؤ وہاں پہ جا کے جھکتوں بھرا اچھا اچھا روڈ شو پچرائز کر کے ہمارے پاس لے کے آؤ اب بہ حضور کیا بات ہے لوگ کی مہنگائی دیتھو انڈے ایک تانگن انہوں نے جھکتا آنی اگا گا 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 کڑنی صرف دولا یعنی کہ انڈے بھی بھجنگے صرف انڈے صرف انڈے کہندہ مطلب ہے ٹماتر بھی چلے گئے یعنی کہ صرف ٹماتر پیسٹریاں بجڑ گیاں یعنی کہ صرف پیسٹریاں لوگ کی کھان گے ایک باری سیڈ دو کہنا صلاہ کر لو میں نو مارنا کی کی جے تسی ارے بے وکف آدمی جیسے آپ ہی کٹوٹے ہیں جو چیز ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ آپ کو لگے گی اور زیادہ چھتر لگیں گے دل لیلا ہی جان کی امان پاؤں تو ایک کرز کروں کرو آپ نے شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں تو جانا ہی ہے تو کیوں نہ ٹارزن کا انٹرویو کر لیا جائے یار کوئی فیدہ نہیں ہونا کی وجہ ہمارے جو پہلے ہی دل کرنے ہوں نے کڑا نگڑے جانا ہوں خواتین ازاد وقت ہوا ہے ہمارے سوپر ٹوپر مہمانوں سے آپ کے تارف کر ہمارے جو پہلے سوپر ٹوپر مہمان ہیں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹی آدمی ہیں یہ جو کومیڈی ہے نا یہ ان کے انگ انگ میں رجی ہوئی ہے پاکستان میں ان سے بڑا ڈبنگ ماسٹر کو ہی نہیں تھا ہمارے ذاتی دوست ہیں بہت ہی مختلف آدمی ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اور یہ ہمارے پرائیڈ ہیں آپ کی بہت سوپر ٹوپر مہمان ہیں آپ ایک معروف موٹل ہیں ایکٹرس ہیں ویلوگر ہیں آپ ان کو ٹی وی ڈامو میں دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کومیڈی شو تھا آپ اس کا حصہ تھی آپ کی بہت سی تعلیوں میں پلیز ویلکم زونیرہ مہا جانی اور زونیرہ ویلکم ٹو تنزو مزا مزا بہت سو مچ فر ہیونگ میہر بہت میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے سب سے عظیم لوگ پتہ کیسے ہیں کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کومیڈی کیسے کرنی ہے کیونکہ سیڈیس ایکٹنگ آپ کر سکتے ہو کومیڈی کرنا سب سے مشکل کام ہے اور آپ کی میں بہت بڑی فین ہوں کہ آپ ہمارے ایک لیونگ لیجنڈ ہیں وہ اس طرح سے کہ میں آپ کی ایکٹنگ کی بہت بڑی فین ہوں میں نے ہمیشہ آپ کو سکرین پر جب بھی دیکھا از ان آرٹس میں نے آپ کو ایڈمائر کیا تینکیو سوحبا ہری جن کشاف ہویا تو وہ جن کشاف ہویا ہے کہ isterہہہہ کہ استرہا پاغل بھی ہے کہریہ کا آغاز آپ نے دبنگ سکھ کیا جی سر اس سے پہلے بھی کچھ کرتے تھے اوارا گھر کی سر ملچ بہت زیادہ اچھا وہ تو آدھا پاکستان کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے تھے نہیں سر اس کے علاوہ سنگنگ کا شوق تھا میں سنگر بننا تھا سنگنگ سے ایک ترن ہوا ہے ڈبنگ کی طرف کہ سنگنگ میں یہ تھا کہ اس وقت یہ جو کہروکے سسٹم ہوتا ہے کہ آپ میوزیکل گا کے گا لیتے ہیں یہ نہیں تھا اتنا یوٹیوب پہ بھیدھ رہا بڑا ٹیکنیکل ورڈ بولا آپ نے کونسا؟ کریوکے خالی میوزیک جو ہوتا ہے اس میں ووکل نہیں ہوتا ہاں جاں 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 پکوڑے بھی لالو تھوڑے تھوڑے دورو ہے لالا کڑی پکی ہے اسی چکر میں کہ یار ووکل ریموو کیا جائے گانے میں سے اور اوپر گایا جائے سر وہ جب ہوا نا ایسا کہ ہم نے وہ ووکل ریموو کیا تو پھر ہم نے ایک مووی لیا اس میں کریکٹرز کے ووکل ریموو کر کے اوپر کچھ بولتے ہیں اوکے پھر ہم نے وہ شہنگائی نائٹس مووی لی جسے بات اور بھٹی کا جاتا ہے سر پھر ہم نے ویسے بات اور بھٹی کے لیے بات کیا بات وہ اس طرح پھر وہ ہاتھ ساتھی طور پر ہم ڈبنگ کی طرف آئے با خدا جانی ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں سر میں یقین کریں اتنی مجھے شوق تھا ان سے ملنے کا اچھا کہ ایک پتا جلا جی کہ تاہر نشاس ہمارے گھر کے پاس تھیٹر وہاں پہ آئے ہیں بمبینوں تھا شاید بلستان تو سر میں اس کے سامنے چائے والی دکان پہ صرف اس لیے بیٹھا رہا ہوں کہ شاید یہ نکلیں اور یہ باہر آئیں اور ویسا ہی ہوا یہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں آگے آگے ان سے سلام لی اور پھر میں اس وقت میں ان کی جو ایک ڈیلیوری ڈیلیوری ہے نا ایک خاص سٹائل وہ ہر بندے کو کسی نہ کسی کا اچھا لگتا ہے مجھے ان کا وہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں آج تک ان کا فیر اچھا وہ جو جس گاری میں بیٹھ کے باہر آئے تھے وہ ہی نہیں کی تھی گاری میں بیٹھ کے نہیں آئے سر پیدل آئے سی باہر گھڑی چھے اچھا میں اچھا میں اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جانی کہ ہم تمہارے بہت بڑے فین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کام کریں اچھا 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 ایک نجے ٹیلیویزن تھا رویل نیوز کے نام سے تو انہوں نے میرا audition کیا تھا اور آتے ہی انہوں نے مجھے audition کے بجائے لائیو ٹرانسمنشن میں بٹھا دیا میں اس پر نائن کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور میں ایک پروگرام بھی کیا کرتی تھی ان کے لیے ای پلانٹ کے نام سے ہوسٹ کرتی تھی تو وہاں سے بیسکلی مجھے offers آنا شروع ہی پھر میں طال بہت تھی تو مجھے موڈلنگ کی offers آنا شروع ہی تو ہل تو آپ اب بہت ہے باٹھ میں گھس تو نہیں گئی بلکی 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 گھس سے یاد آیا آپ نے گھس گھس کر لی گھس ہوتا کیا ہے چھٹی گھس تو ہوتی بندی تو یہ میں کیا لی تھی کہ میری خوشقسمتی یہ تھی عام طور پر کوئی ایکٹرز آنا صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں موڈلنگ کر رہے ہیں لیکن میں سب all-rounder تھی مطلب میں ایکٹنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں پھر مجھے جیو نیوز سے جب آفر آیا تو اس کی وجہ سے میں زیادہ اس لیے پہچانی جاتی ہوں کیونکہ میں لگاتار پانچ سال ان کے ساتھ کام کرتی رہی ساتھ ساتھ میں ڈراماز بھی کرتی رہی تو اس میں میں نے ون تھاؤزن ڈیفرنٹ کیریکٹرز پرفارم کیا اس کی وجہ شکل ہے شرلی بوتل میں رکھے ایسے اس کو آگ لگاتے تو وہ اوپر جاتی اور ایسی چھوٹی شرلی بھی اچھی چل جانی یار ہے بھائی ماان سنگ جیڑا تھی رہا ہے ایسے نوکی میں چھوٹے دن دو ہے کہ باشا میں تو بھی اکل تھے ہرانا ہے انہوں نے رکھیا نہ آ دو بس یار میں انہوں نے نہیں رکھیا ہے بس انہیں میں انہوں نے رکھیا ہے ایسے سالوں آپ نے اتنے بڑے بڑے کمیڈینز کے ساتھ کام کیا لیکن آپ کا جو یوٹیوب کا content ہے بہت سنجیدہ ہے یہ جو کمبو آپ نے بنایا اس کی کی خاص بچہ ایچلی the thing is کہ میں یہ سمجھتی ہوں میں آواز اٹھانا چاہتی ہوں سب آٹسٹوں کے لیے کہ پاکستان میں جو آٹسٹ ہیں وہ بہت underestimate ہوتے ہیں اچھا اور اس میں یہ ہے کہ جب میں اس پروگرام کا حصہ تھی تو میں بیسیکلی وہاں پہ character actress بھی تھی اور میں co-host بھی تھی مطلب ایک طرف تو جب کوئی guest آتا تھا تو اس پروگرام کا budget بہت کم تھا نہیں اس پروگرام کا بجت تو اچھا تھا لیکن آٹسٹوں کو underestimate کیا جاتا ہے اب وہاں پر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوتا تھا کہ پولٹیکل سٹائر بیس کے اوپر ہمیں کومیڈی جنریٹ کرنے ہوتی تھی لیکن جو میری qualification تھی سال سال جو میں پڑ رہی تھی تو میں نے پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا وہاں جب میں بات کرتی تھی تو وہ میرا character نہیں تھا مطلب میں کومیڈی کر رہی ہوں میں کیسے سیریوس بات کر سکتی ہوں تو میرے اندر ایک وہ پیاس تھی کہ میں لوگوں کو کس طرح سے اپنی چیزیں بتاؤں کیسے میں اپنی ریسرچ شیئر کروں تو اس کے لئے میرا platform ہونا ضروری تھا ابھی 18 مارچ کو میری ایک film بھی آئی ہے جس کا نام تھا گول گپو کومیڈی سٹائر بیشت تھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں ڈراماز میں کام کر رہی ہوں جو تو ابھی Zunaira ہم آپ سے بھی بہت متاثر ہوئے آپ نے آفتاب اقبال صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو لاکھوں views آئے تھے آپ ہمارا اگر انٹرویو کریں گی تو ایک بھی view نہیں ہے ایک چھوٹا سا بریک کئی مجھ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مردہ بیٹو ناظرین ویلکم بیک باشا سلامت اچھا یوٹیوبر بننے کے لئے کانٹینٹ کا ہونا بہت ضروری ہے وہ کیسے بنائیں گے کانٹینٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ہاں میں تیری گل سمجھ گیا ناظرین میں شرط لگا سکتا ہوں باشا سلامت کو کانٹینٹ کا مطلب نہیں آتا کیوں نہیں پتا ہمیں کانٹینٹ کا مطلب بتائیے کیوں اندہ مطلب ہے او جی دنہ کناتا نہیں مل دیا او نیشہ انہوں نے تینٹ کہن دی ہے کانٹینٹ کانٹینٹ کیوں اندہ ہے سالی دے پتر نوں گانے سالی دے پتر نوں دے کزن کہتے چپیڑا نا کھالی میرے کلشید باشا میں سمجھ گیا میں تیرا صرف اس لی لیاز کرنا تو میرے نوڑ 20 سال وٹ ہے باشا سلامت آپ آپس میں مت لیڑے میں آپ کو بتاتا ہوں کانٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع 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 ہاں پتا ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہے اور موضوع کے لیے ہمارے نورتن جو ہیں وہ کس دن کام آئیں گے ذل لیلہی جان کی امان پاؤں تو ایک باری پھر بتمیز ہی کر رہا ہے بار کی بتمیز ہی کر رہا ہے ذل لیلہی آپ تخت پہ بیٹھ کے بھی ریایا کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں لو وہ تخت بے کے برف بیج لندن اور یہ ایسی تخت پہ بیٹھ کے برف بیشتے ہیں کہ ان کے باس تخت ہے لیکن برف نہیں ہے بیشنے کے لیے کہ یہ رہی تخت دو تے پراندے بیجن لگ بیندہ ہے جانی بھائی ایک بات بتائیے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے پہلے دب کی نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں آسکتے لیکن یہ جو ہماری لوکل فلنس ہیں یہ جو ہماری اپنی فلنس ہیں اگر پڑیسر اجادت دے تو کیا آپ دب کر کے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب کا اپنا ایک سسٹم ہے اگر وہ کوپی رائٹ پہلے کہیں اپلوڈ نہیں ہوئی وہ اگر پہلے انہوں نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی مثال کے طور پہ کسی ایسے چینل پہ جو منوٹائز ہے چونیاں چونیاں فلم اگر تو پہلے اپلوڈ ہے کسی چینل پہ اپلوڈ ہے اور چینل منوٹائز ہے تو میں جب اپلوڈ کروں گا تو دو طریقے یا تو مجھے وہ ایمیل کریں گے اوکے تو میں یوٹیوب کو یاں سکتا ہے نا ہاں میں یوٹیوب کو ایمیل کروں گا کہ مجھے انہوں نے رائٹ دی اگر جانی جو ہے وہ دب کرے گا تو اس نوجوان نسل کو دیکھنے کو موقع ملے گا سر میں تو کہتا ہوں کہ یہ بار کے کچھ فلمیں جو فلاب ہو جاتی نہیں چلتی وہ میں نے دے دیا اور میں ڈب کر کے صحیح کر دنوں بھائی جان جو تو میں فلم کوئی بھی پھڑ کے کرنے ہی ہے نا وہ دے کو تی پینتی مالک نکل ہونے نے فور فلم پھڑنے کی کیا سرورت ہے آپ فلم پھڑے مت اگر آپ کو پھڑیں گے تو پروبلم ہوگی تو میں اچھا اٹھاؤں اچھا میں ہولی جو چوکہ لاؤں چوکہ کمیوٹریشپ آ کے ڈب کر دیا آپ بھی تو جانی بھائی پھڑن کا کہہ رہے ہیں نا فلم میں کوکڑے باشا چاچو باشا ہے نو بدلنا بھائی کتنی دیر لگتی ہے ایک یوٹیوب چینل کو سٹیبل ہونے میں آپ اتنا بڑے یوٹیوبر ہیں آج ڈا ٹپ دے اپنے نوجوانوں کو اگر انہوں نے کوئی یوٹیوب چینل شروع کرنا تو کیا کریں یہ کیسے سٹیبل کریں اپنے یوٹیوب باشا صاحب توسی یوٹیوب چینل شروع کرنا باقی سارے سون لو سر یوٹیوب کا دوسرا نام ہے سبر جو یوٹیوب پہ سبر کرتا ہے لائف ٹائم کھاتا ہے لاکھوں چینل روز بند ہیں ساڑھی عوام کر دی کئے بسبری کر دی کئے یوٹیوب چینل بنا لیا ویڈیو پائیا ہر دو منٹ با دیکھ رہے کنے ہوگئے کنے ہوگئے سات تو یا لیں سات پندے نے بکھیا سر یوٹیوب چینل بنانا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھنا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا کوئی سبسکرائب کر رہا ہے نہیں کر رہا جو آپ نے سوچا کہ میں نے ہفتے میں دو ویڈیوز ڈالنی ہیں آپ کا کام ہے وہ ڈالتے رہنا یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ یوٹیوب کی کامیابی کا سب میں جو دیکھا ہے نا وہ لوگ کبھی بھی نہیں چلا سکتے یا پھر ہم زیادہ زیادہ دس بیس پچاس لوگوں سے سبسکرائب کروا لیتے ہیں نہیں سر آپ نے ایک اور یوٹیوب چلانے کے لیے سر جو مستقل مزاجی ہے نا وہ بہت ضروری ہے یعنی جانی صاحب آپ ہمیں کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل دن با دن ترقی کر کے کروڑوں روپے کمانے لگ جائے اب بہ حضور اگر تس ہی اپنا یوٹیوب چینل کامیاب کرنا تو پشاک لانی پہنی ہے تے پرانے پیشی تے آنا پہنا پرانا پیشا کاؤنسا پاگ لگرین ماولا خوش رکھے جیوے مونڈے دا پیو ایک سکین ایک سکین اگر اگر حکمران بر کریں تو مائشت ٹھیک ہو سکتی ہے ایس قسم دہ کہن گے نا ماغ لگرین جوڑیں اسلام دیو اکو ترکیہ دیو دیو سو بیر پا لیو دیو مائی پا لیو خارو دمیاں خکارا جنہیں آئی ایم دمیاں کرویا جنہیں اگلی کس تپاس کرویا پر دمیاں سب میل پھڑوگا ہم بادشاہ ہیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اپنے چموٹے اپنے ساتھ رکھیں ہمیں چموٹے کسی کی ضرورت نہیں اچھا سانو صرف براف چاہی دی یہ نالی شروع ہو جنہیں سیرے والے یا مانی جوانیاں سیرے والے یا مانی جوانیاں سیرے والے یا مانی جوانیاں ایک بات بتائیے کہ آپ دوبارہ کسی کومیٹی شو کا حصہ کیوں نہیں بنتی اتنے کومیٹی شوز ہو رہے ہیں اور اتنے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اور آپ ماشاءاللہ ایک all rounder ہیں ٹیلنٹ ہے تو آپ دوبارہ کسی شو میں کیوں نہیں آ رہے ہیں مجھے جتنے بھی شوز ابھی آ رہے ہیں سب کے لیے انہوں نے مجھے پہلے کانٹک کیا تھا میری میٹنگز بھی ہوئی تھیں ہمارے شو کے لیے بھی کانٹک کیا آپ کو مجھے میں یہ نہیں بتانا چاہتی لیکن برحال ہر شو کے لیے مجھے وہ نمیرادہ رنگ پھکا ہے نمیرادہ نہیں میرا پھکا ہو گیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب سے میں نے سیریس کانٹنٹ کرنا شروع کیا ہے میری جتنے لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے ان سب لوگوں نے میٹنگ کے بعد مجھے یہ کہا ہے کہ نہیں زنیرا ہم آپ کو ایکٹ نہیں کرانا چاہ رہے حالانکہ میں ایکٹریس ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اچھا بولتی ہو تو آپ کو ہوسٹ کرنا چاہیے آپ کو یہ انڈیپینڈنٹلی شو کرو تو اگر میں نے کبھی کیا تو میں انڈیپینڈنٹ شو کروں گی انشاءاللہ مجھے کہ آپ ٹریول ویلوگز بناتی ہیں اس کا آئیڈیا وہ کیسا ہوا ہے ٹریول ویلوگز کا آئیڈیا مجھے اس طرح سے آیا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا سفرناک کے نام سے اس میں ہم لوگ پورے پاکستان کے جتنے بھی جو ایریاز ہوتے تھے اس کو ڈسکس کرتے تھے اس کی پوری تاریخ بتاتے تھے تو میں پھر ہر سال نورڈن ایریاز جاتی تھی گلگت بلتستان خاص طور پر اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں جو کریکٹرز بھی پرفارم کرتی تھی وہ گلگتی لڑکی والے تو وہاں جب میں جاتی تھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں یہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی ہے یہاں کیا تاریخ ہے انفرومیٹک کسیم کی بلا مجھے ایک شوق تھا مجھے اس کا پتہ ہوتا تھا ایک باری تو تو ڈیکھ کے پھر ناظرین ایسے گیر بھی جاتے ہیں اور وہ جگہیں ہیں بھی ایسی تو میرے لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا شروع کیا تو جتنی فان فولنگ میری پنجاب میں اس سے کئی گناہ زیادہ گلگت بلتستان میں ارے کیا بات بھائی ٹک ٹاک پہ ہیں آپ سر ٹک ٹاک پہ میں ابھی ہوں تینک دین تو اچھا تو کتنے فولنگ ہو گئے سر میرے ابھی ہو گئے ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی کہ نتیس ہو گئے ہیں سیکنڈز پہ آگئی یہ گیم سیکنڈز پہ یہ دیکھیں کیسی بات ہے سیکنڈز میں کیمرا لائٹ ایکٹنگ سکرپٹ سیکنڈز کے اندر آپ نے بتانا ہے کون کہتا ہے ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے ہمارے جو سجاد جانی صاحب یہ بہت ہلو پائی جان ہے میں نے ہون لگایا میں شو جائے ہیں کاشی صاحب آپ کو پتا ہے سجاد جانی بہت اچھے سنگر بھی ہیں ہاں بتایا ہے نہیں جانی صاحب ماشاءاللہ آپ ایک ٹرین سنگر ہیں تو پروفیشنل سنگر بننے کا کیوں نہیں سوچا آپ نے ابھی سوچ رہا ہوں یہ نمزہ کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں محسوس کر کے کہہ بڑا پتر تانو کالوی کو ٹرن دیا اسی ایسے گلو اپنے ادھر ادھر دیاں نہیں کرتا یہ بازو امپر کیوں کر رہے ہیں آپ سر جب جیسی بات ہو رہی ہے بیچ میں کوئی بھولینا تو انہوں پوئیزن لگتا بندہ پوئیزن لگتا ہے ابھی ٹھیک ہے پوئیزن لگتا ہے لیکن پوئیزن جو ہے تو اس پرفیوم کا نام ہے اچھی بات ہے پوئیزن پرفیوم بہت مشہور اور معروف پرفیوم تھا سر انہ نے اپنی لائف چھا PAN سو سال چینہ نے کش نہیں کیتا ساڑے بیلکل صحیح سارا کش اپ نے آس سے بنان کر رہے ہیں اپنیاں آس سے جاڑ لے نے میں غل کر رہا ہے جلاتف سعید شیخو کسی کے کام میں دخل انداز ہی نہیں کرتے آپ کے بعد میں سن رہیں میں انڈیا سے ایک ٹریک بنوایا میوزک بنوایا میں گیا میں کہا دوسرا ہو رکو بنا کے دیو آسان او اس طرح کردے کردے میں visto بائی بنوا لے میں نے کٹھیں przypust ہی میں نے اپناJa کٹھیں تو protocol کرتے گاں پھجیں پ센ی برو یک assist ہی کچھ سکنے کیشد ہے میں ہے محمد حفی صاحب کا Does یہ تو سب کو بتایا ہے کے محمد حفی صاحب کا فین لیکن جو بتانے لگا ہوں وہ پہلی برابطانے لگا کہ میں نے کم از کم 18 و 20 بار میں نے ان سے گانا سیکھا ہے وہ گا رہا ہے میں پیچھے کیبورڈ بجا رہا ہوں ہم چاہیں گے کہ وہ جو بھی اپنے خواب میں ان کے ساتھ جو بھی سیکٹس کی ہے اس کا اگر آپ تھولا سا سنا سکے آپ کی بات سیتا دیئے ہیں سجد جائے میں انہوں کا ساؤنگ سنا رہتا ہے اچھا ہے اندھی نے بماری کہیں یہ شوکیا سنگلوں جو تو انہوں نے کہا گانا سنا ہوں انہوں نے چار پہنے ہیں میرا گلا نہیں ٹھیک میرا فلاہ نہیں ٹھیک میں نے یاد نہیں آرہا ہے رفی صاحب کا گانا واقعی نہیں یاد آرہا ہے آرہا ہے بڑے گانے یاد آرہا ہے پیڑھانا گانا ہے نا ہمیں اپنے خواب جاؤں انہوں نے لینہ جاؤں رفی صاحب لینہ انہوں نے خوش قسمتی ہے تینوں میں شاہ کمیٹیاں نے لینہ ہے لے جی 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 میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے رفی صاحب میں نے اے نہیں میں نے میسے ہی دینا چاہتا ہی میں گانا نہیں کھا رہا ہوں اچھوں کو برا سابت کرنا دنیا کی پورانی آدت ہے اس میں کو مبارک چیز سمجھ سمجھ مانا کے بہت بدنام ہے چھولے نے دو لازک ہوتوں کو کچھ اور نہیں ہے جان ہے چھولے نے دو لازک ہوتوں کو بہت شکریہ سر مان سنگھ جی میری جان سنگھ شہزادے کی تان سین کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ جانی سنگر ہے اور وہ گانے گاتا ہے کہ تان سین بھی اپنا یوٹیوب چینل نہ بنا لے زلے ہلا ہی آپ فکر مت کریں تان سین جڈا سست آدمی او دکا لے ڈی کھے چل نہیں ہو تان سین پاکستانی تھا ہاں جی سر میرا خیال ہے اس وقت پاکستان ہوتا ہی نہیں تھا تو پاکستانی ہوگا چیکھو اببہ حضور ریایہ میں منا دی کرا دو کہ جو جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کو ایک مہینے کا دو ہزار رپیہ دیا جائے گا اوہ جی ہوئے اوہ جی ہو بادشاہ اببہ بڑو شباہ شریف نہ بڑو ناظرین اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہی مت جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا کیتنا جن ویکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو ہاں دماغ کی بطی جلاو اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا باہر مت پھنکو وہ اٹھا آپ پہ آئے گا واہ 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 یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے لوگ اپنا تھڑا ساپ کرتے ہیں اور کوڑا جو ہے وہ گلی کی سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آندھی آتی ہے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو وہ کوڑا جو ہے نا وہ مٹی کٹا دوبارہ آپ ہی کے پاس واپس آتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ جب صفائی کریں تو اس کوڑے کو اس گاربیج کو اس ڈسپن کے نظر کریں جو کہ بقاعدہ کام ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت بڑا ڈسپن پڑا ہوگا کوڑا اس کے باہر ہوگا یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ ساڑے دماغ کی بطی بند ہے تو جب دماغ کی بطی روشن ہوگی جلے گی تو ہم اچھے اچھے کام کریں گے دماغ کی بطی مطلب اگر پاکستان دماغ کی بطی مطلب اگر پاکستان کی وابڈا سے کنیکٹ ہوتی تو دیکھنا ہی ہے کہ جو ہمارے سوپر ڈوپر مہمان ہیں جانی بھائی ان کے دماغ کی بطی کس کدر روشن ہے are you ready sir دماغ کی بطی جلائیے آواز آنے چاہیے ٹین 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 سورو بھی ہوئی اسی ان میں سے آپ کا پسندیدہ موسیقار کون ہے چار آپشن آپ کو دے رہا ہوں نسار بزمی آپشن نمبر 2 مدن موہن آپشن نمبر 3 آر دی بھومن آپشن نمبر 4 ساہر اللی بھگا مدن موہن شاہب اجر مجھ سے محبت ہے مدن موہن شاہب تم جو مل گئے ہوں تو یہ لگتا ہے تیتی دا سپیل گیا مدن موہن شاہب مدن موہن شاہب مدن موہن شاہب ایک بھٹکے ہوئے راہی بادشاہ پہتے کیا تھا تیتی دا مدن موہن شاہب مدن موہن شاہب مدن موہن شاہب اوہ دا بھی کوئی قصور نہیں خسادہ خون جتے ہو اندہ سانوں پشانہ کیسی بات کر رہے ہیں راجپوتوں کا خونوں میں یہ جو مراز ہے نا کیفیت کا نام ہے یہ کسی پہ بھی آسکتی ہے اہل مراز دیکھیں نا انکی ایک اپنی وراست تھی بلکل بلکل ان کو اپریشیٹ بادشاہ سلامت مان جائے موہن شاہب تو مسیقی کا شروع سے شاہب تھا بادشاہ سلامت اب مان جائیں اس میں آپ کی عزت ہے آپ اہل مراز ہیں اچھا لو کوئی قرار نہیں خیر ہے کس فلمی کردار کو دیکھ کر یہ لگتا ہے آپ کو کہ کاش یہ کردار میں کرتا ان کردار سن لو آپشن نمبر ون مغل آزم کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ کاش یہ کردار جو ہے وہ جانی کرتا یعنی میں دیو داس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کاش یہ کردار شارک کی بجائے سجاد جانی کرتا بہو موشے راجیش خنہ کا کردار ہے کوئی یا پھر ہمائیوں گجر کا کردار دیکھ کے آپ کو لگا کہ یہ کردار مجھے کرنا چاہیے سر مجھے وہ کرنا چاہیے تھا کہ سناؤں اگر تھوڑا سا کاکی ماں پارو ہے یہ نہیں تھا کاکی ماں پارو ہے بارات آنے والی ہے ملو میں آ گیا ہوں پارو میں ہمیشہ ہمیشہ کلیے تمہارے پاس آ گیا ہوں جب پارا چوکھٹ پی آئی تب نہ پارو میں جیسے بھی ہوگا اپنے ماتا پیٹا کو منا لوں گا میں کہہ دوں گا ان سے کہ تمہارے ماتا پیٹا ہیں تو میرے نہیں تمہارے پریوار کی حزت ہے تو ہماری نہیں تمہارے ماتا پیٹا زمیدار تو میرے کچھ بھی نہیں چاہے جتنے بھی نیچپور کے لوگ ہوں ہم بیٹی بیچنے والے پر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے پارو پھر کیوں چھوڑ کے گئے تھے تم اور وہ چٹھے پارو تم تو جانتی ہو کہ تمہارا دیو کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر نہیں کرتا تو میری نہ سمجھی تھی ایسی ایک ایسی نہ سمجھی آئر چناؤ آئے 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 جانی بھائی یہ فلم جو ہے ریڈیو پہ نہیں آنی ہیرو کی شکل بھی آنی ہے سر ہاں یہ باتھی ہی گا تو تو رہ گیا ہمیں کس کلوکار کو زیادہ سنتے ہیں بیسے تو آپ نے کہی دیا لیکن پھر بھی سوال چار آپ سنتے رہے ہیں میری حسن صاحب کشور کمار صاحب محمد رفی صاحب کیا کہنے کیا کہنے اچھا کس ٹیم نانا چوتھا آپشن لبے تین ہی رہے ہیں ضروری نہیں اندابی چار ہی پورے کرنے میں کہنا کچھ کہہ دے نا تو سب انہوں کہہ دے پاہین تینہ آپشن نے تینہ جو دازنے ملکو صاحب بھی ماشاءاللہ فن کر رہا ہوں سر رفی صاحب اور میری حسن صاحب آئے کیا بات اچھا جی ان میں سے کونسی ہیرائین تھی ویسے تو صرف رفی صاحب آپ کے خواب میں آتے ہیں لیکن ایسی کونسی ہیرائین تھی جو خواب میں آکے جانی کو تنگ کرتی ہے یا جانی کی کبھی ڈریم گرل ہونے کا اس کو شرف حاصل سر خدا دی قسم خواب جو کدھی کڑی آئی کوئی نہیں فرض کر لیا فرض کر لیا کہ آپ کو خواب میں آکے ہیرائین تنگ کرتی ہے تو ان چاروں میں سے آپ کی فیورٹ ہیرائین تنگ کرتی ہے اچھا اے گل سی سر خدا آکے چوتھا اپشن پھراخو نیدف نہیں سوال فیورٹ مصہومیت حالانکہ بلیک انڈ وائٹ میں آتا ہے اور کیا بات ہے آپ کی جو خیالات ہیں حیرت کی بات ہے فردوس جمال صاحب سے بہت ملتے ہیں اسی صحبہ پہ بیٹھ کے یہی بات فردوس جمال صاحب بھی کرتے گا ہے آہ دی واہ واہ کیا بات ہے وہ بھی بڑے یا میں کچھ پرسالیٹیز کے نام نوں گا کوشش کریں کہ آپ ان کو کوئی فلم کا نام ڈیڈیکیٹ کریں وہ نہ آرہا ہو تو آپ کوئی سبزی کا نام بھی ان کو ڈیڈیکیٹ کرسکتے ہیں اوکے یا پھر کوئی کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے انٹرسنگ چاہ اوکے سب تھکے are you ready yes پہلی پسالیٹی سجاد جانی دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کے لیے کیا کہتے ہیں شیخ رشید اندھیرہ ہو جالا آئے 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 نیچ پسالیٹی موجودہ وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباس کیا ہے دیو داس چلیے a very important facility بڑا کوٹا ہے انہوں نے پچھلے دنوں PTI کے ورکرس کو موجودہ وزیرعالہ رانہ سنا اللہ تیانا کہنا ہے فیصلہ بات بھی جانے 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 گا گبھر سنگھ رانہ سنا اللہ آپ ایک بہت بڑے گبھر سنگھ ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا سجاد جانی اللہ 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 سنا اللہ 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 but not least سابق پرائم مینیسٹر پاکستان تیریکہ انساف کے شیرمن جناب عمران خان مولا جٹ مولا جٹ مولا جٹ مولا جٹ مولا جٹ عمران خان آپ ایک مولا جٹ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سجاد چانک ہے یہ میں کہہ رہا ہے یہ مولا جٹ لیکن یہ گھنڈا سا پشاور پہ ہوتا ہے چلنے جی اب چلتے ہیں جنرہ آپ کی طرف are you ready جماک کی بٹی چلائے اواز آنی چاہیے ہو گئی آن یہ پہلی میں مانے جس دونوں چٹکیوں سے چندگی آپ اواز آنی چاہیے ہے آپ کھد بھی کرنا چاہتی ہیں آپسی نمبر چندر مکی آپسی نمبر چھو آپسی نمبر چھو آپسی نمبر چھو امراو جان ادا آپسی نمبر ٹری انار کلی آپسی نمبر پہ آپسی نمبر پہ میڈم دیاری باس یہ سارے کیاریکٹرز میں نے کیے ہوئے ہیں خبرناک میں لیکن اگر کسی فلم میں کرنا چاہوں تو میں کرنا چاہوں گی امراو جان ادا سلام کرنے کی آرزو ہے ادھر جو دیکھو سلام کر لیں اچھا آپ کو ایک فلم کی آفر ہو رہی ہے اور آپ کو یہ آپشن دی جاری ہے کہ آپ نے اپنا ہیرو بھی خود ہی سیلیکٹ کرنا ہے ان چاروں میں سے آپ کا چوائس کیا ہوگا آپشن نمبر ون بیٹ پیٹ آپشن نمبر چو فواد خان آپشن نمبر تھری رمبیر کفور اور آپشن نمبر فور سچات چانی ایک اچھا چوتھا کی کھر لے اگر رکار ٹائم رکھا ہے چوتھا آپشن انہوں نے ہمیشی بھی طرح خراب دیا ہے ستین میرے کیا ہے ہون آراام ہے دیکھنا میں ایک دن پڑ لے کر بڑا آدمی بنو لے گا ایک دن پڑ لے کر Save on پستاو پاکستان میں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کبھی بھی کسی آرٹس کو ویسا سٹارڈم نہیں ملا جیسے فواد کو ملا ہے ان کے اندر ایک وہ لک ہے جس کو دیکھ کے دل دھڑکتا ہے تو پاکستان میں وہ ہے اور اگر انڈیا کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر انبیر ہے اچھا جی چوپنگ کے لیے آپ کی پسندیدہ جگہ پریس لندن دبائی چوتھا اپشن انارکلی کیوں آیا چوتھا ہوئی اچھا نہیں اب کی بار آپ نے اچھا آپشن دیا ہے کیونکہ اپنے بازاروں کو کبھی انڈر ایسٹریمیٹ نہ کریں دیکھیں میں تھائی لینڈ تک گئی ہوں میں وہاں سے بھی شاپنگ کیا ہے میں نے دبائی سے بھی کیا لیکن انارکلی کی اپنی ایک ویلیو ہے ہم آسستانی پروڈکس کو وہ ویلیو نہیں کرتے لیکن جتنے اچھے پروڈکس یہاں پر ملتے ہیں کہیں پر بھی نہیں ملتے ہیں یہ سو نیرہ دی خوبی ہے یہ تھائی لینڈ جاوے جتھے مرضی شاپنگ کرے نیلن دی جوتی ہے نہیں ایک تو ہی آگے اور ویسے بھی بانو بازار میں اپنا موڈا بچا کے نکلنا بہت بلا آرٹ ہے بھائی اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک کمیز دو جی بوڈی میں چوکلی تو تو تھوچ بٹا مارنا ہے میں لے لئے یہ یہ نارکلی مزے نہیں بلکس ہے یہ اچھا جی چار سکسیت ہیں آپ سے راپتہ کر رہے ہیں وہ یہ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے انٹریو کس کو دیں گے چار فسالٹیز آپ سب سے پہلے انٹریو دیں گی شاہد خان آفریدی کو آپسن نمبر ٹو آپ انٹریو دیں گی شاروخ خان کو آپسن نمبر تھوی آپ انٹریو دیں گی ناسر چنیوٹی کو اور آپسن نمبر پور آپ انٹریو دیں گی بلاول پھٹو زرداری کو پاکستان میں بلاول یہ پاکستان کی تو بات ہی نہیں چورہ میں سے ایک option دیں اچھا صرف ایک ہے تو بلاول کو کر لیں بلاول کو انٹریو بھی دیں گی کیونکہ وہ اچھا انٹریو لیں گے کیسا لیں گی بھائیو کیا کر رہے ہو تو میں پھر انٹریو جو دیں گے وہ ایک الگ اس کا مزہ ہوگا دونوں ایمانوں کے لئے بہت تعلق محول کو تھوڑا چیز کرتے ہیں موسیقی کا پہرہ بٹھانے کے لئے ہم نے بٹھا رکھا ہے نمرا مہرا کو جانی بھائی یہ مجھے لگایا یا آپ کو بھی لگایا کہ اس گانے میں زرداری صاحب کا ذکر ہے نہیں وہ کچھ اور تھا میرا گرداری تھا وہ جو کافیہ ردیف ہوتا نا اس طرح کا کچھ نہیں چلی میں علی سیٹی سے پوچھ لیں گے کہ انہوں نے زرداری کا نام لیا یا نہیں لیا تو خواہدین اوزاد اس پر لیتے ہیں چھوٹا سا بھیک ہم علی سیٹی کو فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس گانے میں زرداری کا ذکر کیا چھوٹا سا بھیک کہیں مچائی کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا شیط ناظرین ویلکم باک شیخو اببہ حضور میں فیصلہ باد بیٹھا ہوں میں تیرے کوڑ دے بیٹھا تبیز نہ کیا کر رہا جی اببہ حضور جی اببہ حضور ہماری کمزور پالیسیوں کی وجہ سے کچھ یوٹیوبر ہمارے خلاف پراپو گھنڈا کر رہے ہیں بہت تنقید کر رہے ہیں ان کو روکنے کا کوئی لاحے عمل بنانا چاہیے اپنیاں حرکتہ ٹھیک کر لو وہ ناممکن ہے بادشاہ سلامت یوٹیوبرز کو بے شک آپ ٹھیک نہ کریں لیکن یوٹیوب کہنا تو سیکھ لیں یوٹیوبرز نہیں ہوتا یوٹیوبرز ہوتا ہے ہم ایسے ہی کہیں گے آپ کو کیا ہماری سلطنت ہے ہم جیسے مرضی بولیں بادشاہ سلامت ان کو بھی دیوار میں چنوا دیا جائے آئے آئے سنا ہے ہاتھ میں بہت بڑا بڑا تھبلتو لے کر آپ کی پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں کروں گا انشاءاللہ جلد پروگرام بن رہا ہے کچھ کروں گا سنا ہے دبائی بڑا جا رہے ہیں آج کل آپ؟ سر میں بہت میں بہت اچھا لگ دا سر ایکسپرٹ ہے آپ دبائی لینڈ کرنے کے اور وہاں پہ کام کرنے کے یہ بتائیے کہ کون سی حرکتیں ہیں جس کا ہمیں احتیاط کرنے چاہیے کہ ہم دبائی جائے اور وہ نہ کریں پا جی دبائی جا کے نا کوئی بھی چیز کرید دیں گے نا انہوں پاکستانی پہنے ضرب نہیں دیں گے نا تو موت ہو جائے گی تو آئے اس میں سسٹم دیکھتا جدا انہوں نے مینج کیتا ہے سڑک تو اسی کراس کر لگے نا بیک روڑا لے گڑی سر تا رہترام چتاڑی سکیوٹیاں مطلب کئے راستیوں کھڑی ہو جائے گڑی یہ تھے سر بابا کو سڑکتے پہلا ہی پہ رہا تھا گڑی کھڑی ہو اندھی کیوں پلا وہ کہتے ہیں نا سینٹر جا لے ہیں تو یہ بات جڑا ہے نہیں فلم کی بات ہو رہی ہے جی سر پٹ این پٹی تو تھوڑا سا وہ پٹ این پٹی اگر ڈبنگ کے انداز میں ہو جائے تو سننا چاہیں گے کچھ اس کے ڈائلوگ مجی یاد ہیں ابھی میں دبائی میں شو کیا ہے ہنی سنگھ کے ساتھ ان کو یاد تھے میرے ڈائلوگ انہوں نے مجھے کچھ ڈائلوگ سنائے ہنی سنگھ بھائی نے یہ یو یو ہنی سنگھ یو یو ہنی سنگھ یا ہو سکتے ہیں میں نے کہا کہ ہنی البلا نواز ہنی سنگھ نام مکتے ہیں یو یو ہنی سنگھ تو بہت بہت سٹار ہے سر آپ بھی کب نہیں ہیں سانو پوچھو نا دوسری کیوں ایسی کال کر رہے ہیں کاشا مے موسا اچھا جی انہوں نے ایک ڈائلوگ سنائے وہ کہنے بہت اچھا ڈائلوگ لگدہ کہ شیرہ ہوندا ماندہ علی جنہوں نے کہنا اے سچی شیرہ کتے ہیں میں نے کہا پیس میں نے ان کو سنایا پوچھے ٹنگی ہیں پوچھے ٹنگی ہیں پوچھے لگرے تو باتا کہنے پوچھے پوچھے ہی تہرے جاندے جو میں ہمارے ہونے پوٹھے سانوں پوٹھا ٹنگے تھ 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 تھا ویلن جو تھا اور ایک جیلر ہوتا ہے تو وہ ہیرون جو ہے اس کے قبضے سے بھاگ جاتی ہیرون ہیرون اچھا ہیرون اس کے قبضے میری انگلیس تھوڑی درہ ہاتھ تاغ گا میرا اپا جندی تو ہونو کہہ رہا تھ 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 بہت تھ نہیں دھالا تا تا تہہی تو تھوڑی تو نہیں تھا بھی دی ہوئے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈی اس کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ تسی اگر سبسکرائب نہ کیتا تو میرا میٹر کٹیا کیوں رو کیوں رہی ہو سبسکرائیبر نہیں بات ہے ہم مونٹائز ہو رہے ہیں رو رہے ہو کیں ہس رہے ہو میں جو کی ٹی وی بڑھایا سی میں کی کوچھ لوکو کروڑا نہ پائیے آنگے کی کوپیسے آنگے لیکن نسینگ اسکیوز می ساکتے ہیں کیا کہنے ساکتے ہیں کیوں ہے کہہ دے کیا کہنے کوشو نہیں ساکتے ہیں میں تاہنو بلایا ہے میں تاہنو بلایا ہے خی اللہ بے تینکیو سر میں امی ادھر ہی چلا ہوں کاندے پچھے کوئی کار نہیں کرنی سر سامنے میرا حوصلہ نہیں پہندا آپ کو ایسی جگتیں آتی ہیں مجھے بالکل آتی ہیں مجھے بلکل آتی ہیں تو اڈا تے اپنا موہ سستی جگت بھر گیا واااااااااااااااا سستی جگت، بودھ تو اڈا جے مو پتہ کدو بند ہے میں ادھر آکے سوننا مدر آت ہے تو آپ کچھ کہہ رہی تھے تو اڈا جا مو جوانا اے ہو جا اوڈو بند ہے جدو شریکہ دے سامنے کوئی کمیز دے اے ہو جا بندے دے شورباس اٹھ کے چلا جائے سنو آہ سنو لے سنو لے لبے باردی جوگت آہ یار کمیہ دیکھو کوئی سوف ہے تو بیار بھی کمکٹیبلا سنو سنو آہ سنو اے ہو جا مو پتہ کدو بند ہے کدو جدو گل فرینڈ دے سامنے کوئی اے ہو جا گال کڑ کے چلا جائے تسو بھی نا یقین کرو بلا وال پٹو دے دم ہی لاغ رہے کرکٹ ٹیم چیز اللہ گیا نا تھی کیپر کھلو تا تو پیان نہیں لبے تھی کلچے بنے کھلو تا ہی اچھا بائی دوی آپ نے کیا سوچ کے یہ کلر پہنا تھا آہ یہ سوچ کے کہ آپ آ رہی ہیں مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے اگر آپ کو میری چوائس کا پتہ ہوتا کبھی آپ یہ شرٹ نہ بہنتے آپ کی کیا چوائس ہے میرے ذرا لائٹ کلرز ہیں جو کلر کو چھوڑے نا ویچ چیک کرو نا کی گولڈن سیب ساڑ تو ساڑ سامنے بھائی نینے کیا بات ہے بھائی بھائٹ کلر کی ٹی شرٹ اور اوپر سے آورنج کلر کی فل شرٹ کی طرح آہ آپ نے جانی سب کوئی سوال نہیں پوچھتے جانی بھائی اگر پیٹرول ہو گیا دو سو ستر کا تو کیا کریں گے آپ جننے بھی جی سرم ہے تھوڑا جا لائے کہ تاں مو اگل آدھی آنگا آیا آیا اچھا گھلے ہے پیٹرول مہنگا اور صدر میں نے کوئی پاہر نہیں کیوں پلا میں پہلے بھی سوال پونے زیادہ پونے زیادہ حکومت نے یوٹیوب پہ پابندی لگا شاکل تھی تیوب تھی گھل کھل 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 تھیزکمہ تھی لاؤنی تھی تھی تھیرا کی کام یوٹیوب دینا لگا دس اگر گورنمنٹ نے یوٹیوب پہ پابندی لگا دی تو آپ کیا کریں گے آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل نہیں چاہ رہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کیا؟ سبسکرائبر بھی بڑیں گے آپ نے سکرا پہ تو کروا لیا تو سبسکرائبر کا آپ کو پتہ ہی نہیں سارا یوٹیوب چینل ہے سرے سرے تسیل کھولنا ہے ادھر کے پانی تراؤں کنا اچھی اچھی ویڈیوز کٹ کے مین کاؤنٹ رتے رکھنی ہے پکیا 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 پچھے رکھنی ہے جنا گاہ کاؤے بسم اللہ کر کے رات آٹھے میں تک یوٹیوب چینل چلونا ہے اسو بعد آٹھے میں جا کے سوئے سوئے فجر بڑھ کے کھول لیا ہے اور یوٹیوب چکے یوٹیوب دگے چادو اپنے ہتھی مارنا ہے مشورہ تو اٹھا پہلا بھی میں یوٹیوب پہ سن چکے ہوں میں نے کہنا کو نما ایکسپیرینس کرواؤ مرکل نما ایکسپیرینس کرواؤ کچھ پھر آپ نے کتل دی ویڈیو چڑھا دیو یہ بھی یوٹیوبرز کرتے رہے ہیں ایک ترکش یوٹیوبر تھا اس نے یہ ویڈیو بنایا تھا جس میں وہ قبر کے اندر پوری رات گزار کے آیا تھا اور اس نے پوری لائیو ٹرانسمیشن کی تھی تو بڑا ہیٹ ہو گیا تھا یہ بھی یہ قبر چھے بچھو کے اندر پہنا سی ہے جو تو اسی باہر جاؤن سارے اندر آگے تو باہر کون رہے گا اچھا بیجن آپ سے ایک پہلی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ضرور صاحب سو سال بعد انسان بن جاندہ ہے لیکن ایکٹر کتنے سال کے بعد انسان ایکٹر بھائی ہمیشہ وہ انسان ہی رہے گا ہاتھ بندہ ایکٹر نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی دین ہے جس کو وہ دے اگر آپ ایکٹر نانا ہوتے تو آپ نے ایک اچھے ایکٹر ہونا اگر چھے دو کناروں کا کبھی سنگم نہیں ہوتا اگر چھے دو کناروں کا کبھی سنگم نہیں ہوتا مگر ایک ساتھ چلنا بھی تو کوئی کم نہیں ہوتا ہزاروں ظلمتوں میں بھی جوان رہتی ہے لاوس کی چراغ عشق جلتا ہے تو پھر مدھم نہیں واہ 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 سجاد جانی thank you so much بہت شکریہ آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام کو چار نہیں آٹھ نہیں نہ جانے انگنت چاند لگ گئے محبت آپ کی سر بہت شکریہ یہ تھا آج کا تنز و مزا دیکھتے رہے پروگرام تنز و مزا پاکستان زندہ بہت شکریہ